امیہ آپ کیوں اتنی ٹینشن رہے دی میں نے آپ کا بی پی جیک کیا تھا دیکھا تھا کتنا ہائے تھا آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا بلا وجہ کی بات پر اتنی پریشان مت ہو کیسے نہ لوں ٹینشن ہمارے محسن ہیں یہ لوگ اور اپنے محسنوں سے میں نے اتنا بڑا چھوٹ بولا ہے برطو یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتی ہوں کہ کل کو اگر بھائی صاحب پر ہماری اصلیت کھل گئی تو آپ انہیں کہہ دیں کہ انہیں کہہ دیں کہ بات ختم ہو گئی یہی تو مصیبت ہے کہ تم کوئی بات ہی نہیں سمجھتی ہو کل کو تمہیں بیہانہ بھی ہے اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اگر ایک لڑکی پر منگنی ٹوٹنے کا داخ لگ جائے تو پھر لوگ سو سو طرح کی باتیں بناتے ہیں تمہارے لئے تو سب کہنا آسان ہے نا کہ منگنی ٹوٹ گئی مجھے شادی ہی نہیں کرنی ہے داگ لگتا ہے تو سو بار لگے میں تھنگ آ گئی ہوں روز روز کی رانے سے میری پڑھائی بھی ڈسٹرپ ہو رہی ہے امی اور یہ ایک ملکہ بھابی کی وجہ سے ہم سکون سے سانس بھی نہیں لے سکتے بھائی صاحب کا عصرہ روز بھروز بڑھتا جا رہا ہے کہہ رہے تھے کہ تمہارے سسرال والوں کا نمبر دونے انہیں بات کرنی ہے اب اب تو بھی بتاؤ کہ میں کتنے بہانے اور بناوں تم کہاں جا رہی ہو انہیں بات کرنے انہیں بتانے کہ آج امریکہ سے فون آیا تھا انہوں نے شادی کرنے سے منا کر دیا نہیں نہیں چندہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی سمجھی تم چندہ 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 رکھو چندہ چندہ بے گسور ہیں انہوں نے یہ بات سے مجبوری میں چھپائی ہے پیٹا ہر جھوٹا انسان یہی کہتا ہے کہ وہ بے گسور ہیں انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے دیکھو حقیقت کو چھپانا جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے اور میں نے تم سے یہ بلکل ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ تم اس کی سائیڈ لوں گے میں ان کی سائیڈ نہیں لے رہا ہوں میں تو صرف آپ کی ہیلپ مانگ رہا ہوں وہ اپنی منگلی والی بات پر بہت شرم انڈا ہے وہ تو صرف یہ چاہتی ہیں کہ آپ دادے جان اور تایا جان سے یہ والی بات کر کے معاملہ ختم کر دے وٹ میں ختم کر دوں بہلا میں کسی کی منگلی کیوں ترباؤں گا وہ سمجھتی کیا ہے تمہاری باجی اپنے آپ کو میڈم میں خود تو حمد ہے نہیں مجھے کیوں آگے کر دیا اس کو جا کے صاف صاف بول دو اگر اتنی ہی انٹریسٹیٹ تھی مجھ میں تو پھر کھول کے بات کیوں نہیں کی بتا دیتی ہیں انگیج رہے پھر پیار پیار کچھ نہیں ہے کیا کہا نا چھوٹے ہو ابھی نہیں سمجھو گے اچھا تو یہ چکر ہے اچھا تو یہ تھی ساری بات میں خامخواہ ڈر رہی تھی اب آرام سے میں فرکان بھائی اور انور مام کو اپنا فیصلہ سنا سکتے تمہارے چاچو سے تو کچھ امید نہیں کر سکتے کبھی بھی مجھا بلاک میل کر سکتے خیر اب میرے چاچو اتنے بھی بورے نہیں ہیں اتنے اچھے بھی نہیں ہیں کہ ان پہ اعتماد کیا جا سکتے ساری پول بھی کھول سکتے اور ویسے بھی تمہاری تائی جان کے لیے ان کے دل میں نارم گوشہ ہے وہ اپنے دل میں آپ کے لیے بھی نارم گوشہ رکھتے کیا مطلب مطلب تو مجھے نہیں پتا کیونکہ میں ابھی چھوٹا ہوں انا لگتا ہے دادابو اور اببو آ چکے آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں اسلام پہ بھی وآلیکم اسلام پیٹا آؤں بیٹا کھڑیں کیوں کیونکہ چاہتے ہیں تمام امریکہ سے فون آیا تھا ایک مسئلہ ہو گیا کیا مامو جان کین کو یہ حادثہ ہو گیا نہیں مامو جان وہاں تو سب کچھ ٹھیک ہے حادثہ تو میرے ساتھ ہوئے کیا کیا ہوا کیا بیٹا کیا ہوا چندہ سب خیریت تو ہے نا وہ جمی نے جمی نے مجھے چھوڑ دیا جمی جمی کون ہے جمشید جو امریکہ میں میرا مانگیتر تھا اس نے مجھ سے شادی کرتے سے ساف ساف انکار کر دیا لیکن پیٹا کیوں کیا اس نے ایسا نہیں شاید وہ کسی اور سے شادی پرنا چاہتا ہم اس کی یہ چررت کیا سامجھتا ہے وہ ہماری بچی یتیم ہے لاوارش ہے کوئی فاری وارش نہیں ہے اس کا ابھی فون منا آمی کا بات کروں گا وہ ہشر کروں گا اس کا کہ ساری زندگی یاد رکھیں گا نہیں مامو جان پلیز ایسا ماند کیجئے گا کیوں بھائی کیوں نہ کریں بات ترکان بھائی پلیز سمجھ لے کی کوشش کریں میری چاہتی کہ وہ لوگ یہ سوچے کہ یہ میرا پہلا اور آخری عشتہ تھا میری بھی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے میری چاہتی کہ وہ یہ لوگ سوچے کہ آپ لوگ ان کے آگے گرگر آ رہے ہیں دیکھنے پیٹا بھائی پلیز مامو جان میری خواب ہے میری خوشی کے لیے اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو میں سے پرامس کریں آپ آئندہ کبھی ان سے بات نہیں کریں موسیقی موسیقی کیا کہہ رہے ہوئے ہیں ہمیں چھوٹ کریں جی ماما میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے وہ چندہ کے منگے تینے نینا پاکستان آنے اور اسے شادی کرنے سے انکار کر دیا چلو یہ تو بہت اچھا ہو ہاں خسکم جہاں پاک بڑا اطرا تھی پھرتی تھی دونوں ماں بیٹی جیسے انہوں نے امریکہ کے صدر اوبامہ سے منگنی کر لی ہو یہ مو مسور کی دانت اوقات یاد دلا دی نا اس نے رہنے دو امم ایسی کو اچھی بات نہیں ہوئی اب جب تو اس کی شادی نہیں ہوتی میرے سینے پر بیٹھ کے منگ دلے گی نا جب سے آئی ہے جینا حرام کرتی اس نے تو اور کیا ماما مجھے تو لگتا ہے کہ چندہ نہیں منگنی خود ہی ختم کروائی ہے ارے میں تو اسے اتنا بدنام کر کے یہاں سے اپسد کرانا چاہتا ہوں بھی کہ سسرال بھی بھی صرف اٹکار ملے لیکن افسوس بات سن منگنی ٹوٹنے میں چندہ کئی فائدہ ہے کالج میں دھیر سارے دوست بنا رکھے ہیں اس نے اور گھر کے اندر سرمان تو ہے یہ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے فکر نہ کرو امم اتنا ضلیل کروں بھی اسے کہ کھر والے دھکی دے گر سے یہاں سے نکالیں گے ارے ملکا اس سے بدلہ لینے کا اچھا طریقہ ہے میرے مام کیا ماں بھئی زلفی کے لیے اس کا ہاتھ مانگی تیرا نکھٹو بھائی سزا یافتہ اس کی دولن منا دے گی نا تو سارے زندگی اس کے ساتھ بند کر رہ جائے گی ہاں تجھے کو بتا رہا رہے ہیں اندر سرمانگی ٹوٹھے ہیں ہاں جائی خبر چھنے کو ملنے آئے ہیں بڑے شاپ تو اسے بے کل اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے اس قدر کیا بچھل کا جو ہوا اچھا نہیں ہوا ہاتھی اس پاپا کتنی اچھی لڑکی ہے وہ کس تو نہیں ہونا چاہیے تھا میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے بنا میں اسے کئی نہیں جانے دیتی بھائی نہیں ہے دے بر تو ہے گھل میں ہاں ہاں بھی نہیں کہ دیورانی بنا کے چھر جندگی اپنے پاس رکھ لو امم جس لڑکی سے میں نفرت کرتی ہوں جسے میں برداشت نہیں کر سکتی تم چاہتی ہو کہ میں اسے عمر پر کرشتہ بنا لوں بھاوی بنا لوں ہرگز نہیں اری ملکہ تیری اکل کہاں گئی ہے اری چندہ کی منگنی ٹوٹ گئی ہے اب وہ آزار ہے اس کی ماں جہاں چاہے گی نا اسے بھی آ دے گی ہاں تو کر دے اری سب سے پہلی نظر نا اس کی سلمان پہ پڑے گی چھڑا چھاٹ ہے قوارا دیور گھر میں بیٹھا ہے تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ نہیں اے ابھی تازہ تازہ اس کا دل ٹوٹا ہے اے اس کے ٹوٹے دل پہ مرم رکھ کے جوڑنے کی کوشش کرے گی چندہ تو سمجھو اس کا بار چل گیا ٹھیک کہہ رہی ہو اما یہ بات تو میں نے سوچی نہیں تم ٹھیک کہہ رہی ہو دال میں کچھ کالا ہے اب دیکھو نا سلمان اور چندہ کی بات ایک ہی وقت میں ختم ہو نا مجھے تو کھٹک گئی ہے یہ بات اس سے پہلے کہ ان کا کوئی محبت و خیرہ کا سلسلہ شروع ہو مجھے چندہ کا انتظام کرنا پڑے گا چاہے اس کے لئے اپنے سینے پہ پتہ رکھے مجھے اس کو بھاپی کیوں نہ بنانا پڑے اب سمجھ آئے تو اے گاور کرو خبیدہ اس میری بات ہے اگر چندہ ہمارے گھر میں بہو بن کے آگے تو تمہارے پہروں بھی مجبوط ہو جائیں گے تمہارے اور نومان بابا کی دنیان جو اچھے حالات ہوئے ہیں وہ کچھ کی وجہ چھے چندہ کی وجہ چھے جتا کی مجال نہیں ہے جو عمر کی طرف آکھ اٹھا کے بھی لے کے ل시면 ت شروع کر دیا اس کی مجبوطی سے اس کی طاقت سے چھپ چندہ کی وجہ چھے وہ اچھار ہی مجبوطی چندہ نے دیے عمر کو بھی سکین کر لو تم خاتیجات کہ چندہ سے اچھی بہو ہمیں غرion بہو نہیں مل سکتی اور اچھی رہے گی تنمائی زبرادی کی طورت میں jamais اڑا م Verانے بیتے اور مجبوط ہو جائیں میکن رہد ماشید میں کیسے یہ کر سکتی ہوں میں تو اس خر میں کوئی رائے نہیں دے سکی میں تو اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی اسے دیورانی بنانا تو ناممکن سی بات ہے آج ناممکن کو ہم بتائیں گے تمہیں کہ اچھے ممکن کرنا ہے نہ رہو ہماری بات جنو کیسے کیا بنے گا اس رڑکی کا کیا موں دکھاؤں گا شفیق بھائی کو مرنے کے بات کہ اس کی جوان بیٹی کے ہاتھ وقت میں پی لینے کا سکا اللہ نہ کرے کیسے باتیں کریں آپ چوہ اللہ کو منظور تھا وہ ہی ہوا ہو سکتا ہے اسی میں میری چندہ کی بہتری ہو میری ساگی بیٹی ہوتی نہیں تو مجھے کوئی فکر ہی نہیں تھا چندہ صرف میری ذمہ داری ہے سرہی امیگم میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں کسی کو اس کے مستقبل کی فکر ہوگی بھی یا نہیں ارے میں تو چندہ کو کہیں جانے ہی نہ دیتا اپنے سلمان کے لیے مان دیتا اسے لیکن لیکن ارے وہ سلمان کسی اور کو پسند کرتا ہے اس نے ملکہ کے کان میں یہ باب ڈالیے اب دیکھو کیا بنتا ہے اس رشتے کا اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں جو اس کو منظور ہوگا وہ ہی ہوگا ایسے بھی رشتے ناتے اور جوڑے تو تو اللہ ہی بناتا ہے مجھے تو کچھ سادہ نہیں پتا سلمان اور تمہاری ممی ٹوٹنے کی خبر سن کر پتا نہیں انہوں نے کس طرح برداش کیا ہم نے بس بھی کریں نا پہلے آپ کو اس بات کی ٹنشن تھی کہ ہم یہ جوٹ سنبھالیں گے کیسے اب جب میں نے ہمت کر کے اس جوٹ سے جان چھڑا دی تو اب آپ نے اس بات کی بھی ٹنشن لے لیا تھی بحث ہو گئی ہو چندہ تم تمہیں اپنی جان بچانے کی خوشی ہو رہی ہے لیکن ہنبر بھائی کی اداسی اور پریشانی کا کوئی احساس نہیں ہے تمہیں احساس ہے ہم لیکن اب جب وہ مجھے پہلے سے زیادہ خوش اور مطمئن دیکھیں گے تو نامل ہو جائے گے اور وہ ملکہ آلیا جس کے شر و فساد سے بچنے کی خاطر تم نے یہ جھوٹی کہانی بنائی دی اس کا مو کیسے بند کرو گی میرے خدایا میں کیا کروں تمہارا کہاں تک دنیا والوں کی نظر سے چھپاؤ تمہیں اچھے تو لگتا ہے کہ اب ہم یہاں سے جانا پڑے گا میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا چندہ ہوں میں سوچ کنی سکتا ہے کہ اللہ اتنی جلدی میری سوڑے گا اب مجھے مزید دیر نہیں کھنی جائے میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں اور اس خواہش کو اب پڑا کر کے ہی یہاں سے جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کر لو بھی مبارک ہو تمہاری بندوہ کبھول ہو گئی چندہ کی بنگلی ٹوٹ گئی آبا سچی قسم کھاؤ تم میری جانگی اے خوشی میں باولا ہو گیا کیا اپنے آپے میرے بے شرم گئیں کا اور یہ مسا منا کہ تیرے لیے چندہ کا رشتہ مانگ کر تیری دلی مراد پوری کر رہے ہیں یاد رکھنا ہم نے اس لڑکی کو چھٹی کا دھوٹ یاد دلانا ہے کہ زن مریب بن کے مد بیٹھ جانا اممہ تمہیں اپنے بیٹے کی صلاحیتوں کا وروسہ نہیں ہے کیا ارے اممہ تم دیکھ لے نا جس دن چندہ میری ہو گئی نا اس دن اگر میں نے چندہ کو آپ کے قدموں میں ڈالتی ہے نا تو میرا نام بھی زلفی بھائی نہیں زلفی بھائی کیا ہو گیا تجھے میں نے رشتے کی بات تو چھیڑ لوں پتہ نہیں رشتہ قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں پاپا تم تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی تھی کہ میاں تمہاری متھی میں فلا تمہاری متھی میں تم جو چاہتی ہو وہ کر لیتی ہو اب کیسی باتیں کر رہی ہوں میں چندہ اور اس کی ماں کی بات کر رہی ہوں اور تجھ میں ایسی کونسی خوبی ہے کہ وہ جھڑ سے رشتے کے لیے ہاں کر دیں گے اور چندہ اس کی ہزاروں نخلے ہیں وہ ہاں بولے گی تو رشتہ تائے ہوگا نا کیوں ہاں نہیں کہی کیا کمی ہے میرے لڑکے میں بس تھوڑا سا بڑا ہے نا ویسے تو آج کل کی لڑکیاں بودھوں سے بودھوں سے کیا مطلب اممہ نہیں نہیں میرا مطلب ہے کہ بڑی عمر کے لڑکے سے شاہدی کرنا چاہتی ہے نا دیکھ میری بچی فرکان اور اس کا باپ تو پہلے ہی چندہ سے بدل ہو چکے پس ایک ضرم لگانے کی بات ہے چندہ پھر اپنی رہی سا ہی ضرم بھی کھو دے گی دیکھنا یہ لوگ اپنے سر سے ٹالنے کے لیے اس کی شاہدی کسی گھدے سے بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے اے تو پھر میری زلکی میں کیا کم ہی ہے وہ کیا مسئلہ ہے اممہ تم مجھے گھدے سے ملا رہی ہو اے اس سے بھی کم نہیں ہے تو دیکھتی ہوں میں کب اور کیسے چندہ کی ممی ختم ہوگی چندہ کی ممی ختم ہوگی اے تو بہت برا ہوا کیا پتہ اچھا ہی ہوا ہو اس کی قسمت بہانہ لکھی لڑکی ذات جہاں رشتہ پہلے سے تیار تھا وہیں شادی ہو جاتی تو اچھا تھا بارال ہمیں ہمیں اس کے سامنے نورمل بےہیف کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی ڈپریشن کے شکار ہو جائے لیکن وہ خوش ہے اس نے خود ہی کہا تھا کہ اچھا ہوا بات خود بہ خود ختم ہو گئی ورنہ وہ خود ہی سے انکار کر دیتی انکار کر دیتی انکار کر دیتی انکار کر دیتی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ پھپو سے دور جا کے گھر نہیں بسانا جاتی ہے نہیں نہیں یہ یہ بالکل خلط سوچ ہے خلط بات ہے میں چندہ کو سمجھاؤں گا اس بات پر پھپو اب ہماری ذمہ داری ہے اور چندہ کو اب سنجید کی کے ساتھ اپنا گھر بسانے کے بارے میں سوچنا چاہیے ایک خیال آ رہا تھا میرے دل میں ہم بولو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ چندہ کی شادی بھی ہو جائے اور 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 وہ اپنی ماں سے جدا بھی نہ ہو ایرے نہیں بھائی کیا باتیں کر رہیوں آج کل کے زمانے میں ایسے لڑکیں ملتے ہی کھائیں جو بیوی کے ساتھ ساس کے بھی زمداری سنبھاں تو ایسے بھی اچھا نہیں لگتا اور سنو تم چندہ کو اس قسم کی پٹیاں پڑھانا ایرے ہم جو اپپپو کی زمداری سمال لے مالے جی اور سنو تمہارے دل میں چندہ کی شادی کو لے کر اس قسم کے ناقص خیالات کمارے وہ میں بس میں سوچ رہی تھی کہ چندہ کی شادی سلمان سے بھی تو ایسا سوچا تمہا نہیں میں نے نہیں سوچا وہ خود ہی دل میں خیال آ گیا تھا اچھا لگا مجھے تمہارا سوچنا تمہاری سوچ صحیح یا غلط میرے ایسے کوئی لینے دینا نہیں لیکن خوشی اس بات کی کہ تم نے اٹلیسٹ گھر کے بارے میں گھر والوں کے بارے میں سوچنا تو شروع کیا سوچا کرو ختیجہ تم اس گھر کی بہو اپنی ارائے گھر کے معاملات میں دیا گا ہم تمہاری رائے کا اعترام کریں تم بدل رہی ہو ختیجہ اچھا لگ رہا تمہارا اچھیت دے ارائت درست ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ ابج جگے ذہن میں خواہد لگتا ہوں بلکہ تم سنو تم بھابی سے بات کرو اس بارے دیکھو وہ اس گھر کی بڑی ہے تم ان کی مدد کیوں نہیں لیتی ہو ایسا اگر ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا دیکھن سنو جو کچھ بھی ہوگا وہ ملکہ بھابی کی افروروں سے ہوگا آج میں ہم بہت 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 زیادہ خوش ہوں فائنلی میں ازاد ہو گئی آپ کی بھول ہے تائی جان پتنی کیا پٹیا پڑا رہی ہیں دادا جان اور تایا ابو کو آپ کی شادی کرانے کے چکر میں لگی نہیں ہے تاکہ آپ سے جان چھوٹے آپ آگے کی گیننٹی میں نہیں دل سکتا تو پلیز آپ زیادہ خوشنمت ہو شہٹ اپ میری مرزی اور میری اجازت کے بغیر کوئی میرا رشتہ نہیں کر سکتا تو یعنی آپ شادی کبھی نہیں کریں گے نفرت ہے مجھے مردوں سے مردوں سے تو دادا سان سے بھی آرے دادا سان سے تو سویٹ ہے وہ کہاں سے آگئے اور پایا جان سے نہیں نہیں ان کی بات نہیں کریں وہ تو بہت اچھے ہیں ان کے علاوہ بھی تو اور مرد ہیں اور میرے اببو نہیں وہ اس کیاڈگری میں نہیں آتے ہیں اچھا اور میرے چاچو وہ کس کیاڈگری میں ہوں زیادہ ہی نہیں بولنا شروع ہو گئے تم پڑائی میں بالکل دھیان نہیں ہے تمہارا اچھا بتاؤ ریزلٹ کا بار ہے آپ بات کیوں بدلنا چاہ رہی ہیں اب میرے چاچو اتنے بھی بورے نہیں ہیں کیا آپ ان کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہ رہی ہیں ایسی بات نہیں ہے اور تم زیادہ ہی چمچے نہیں ہو گئے جب سے وہ آئے ہیں ان کی ہم دردیوں میں لگے ہو مجھے تم پر شاک ہوتا ہے تم ملے ساری باتیں نہ بتا دو مسلن مسلن یہی کہ کوئی منگنی ونگنی ہوئی نہیں سب کو جھوٹ تھا مسٹر جمی تو کوئی ہے ہی نہیں ایک فرزی کیا ایکٹر ہے تم نے انہیں بتایا تو نہیں میں نے آپ سے پرومیس کیا تک میں کسی کو نہیں بتاؤں تو تو نہیں بتاؤں گا آپ کو مجھ پر اعتباد کرنا ہوگا اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہارا گھلا دبا دوں گی ہاں پڑے تو اصل بات یہ تھی محترمہ کی منگنی ہی نہیں ہوئی سب کو بے وکوف بنایا جا رہا تھا لیکن سوچنے کی بات ہے جھوٹ پھرنے کی ضرورت ہی کی پیشن ہے اینیوئی اب مزہ آئے گا کہانی تم نے بنائی تھی چندہ میڈن لیکن کہانی میں ٹوسٹ لانگر میں ابباجی میں نے اور ملکہ نے چندہ کے مستقبل کے بارے کچھ مشورہ کیا آپ اچھا تو کیا سوچا تم لوگوں نے یہی ابباجی کہ ہم ماضی کی باتیں بھول کر مستقبل کے بارے میں سوچیں سب کچھ بھولا کر یہ تو اچھی بات ہے واہ فباجی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم چندہ کا رشتہ جلد جلد تیہ کر کے اس فرض سے سوکدوش ہو جائیں میں بھائی صاحب اور بھابی کی بات سے بلکل متفق ہوں سوریہ فبو کی پریشانی اور دکھ دیکھا نہیں جاتا میرے خیال میں جب وہ چندہ کا گھر بستا ہوا دیکھی نہیں تب ہی خوش ہوں گے تب ہی مطمئن ہوں گے جی اس لئے ابباجی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ چندہ کا جو رشتہ ہے وہ اپنے ہی کسی دیکھے بھالے لڑکے کے ساتھ کر دیا جائے بھابی آپ نے بہت سمجھداری کی بات کی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ کل رات خدیجہ نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا اچھا چھوٹی بہو کو بھی اس بات کی فکر ہے اس معاملے میں دلچسپی دکھا رہی ہے بھئی ہمارے لیے تو یہ بہت حیرت کی بات ہے میرے لیے بھی لیکن سب سے زیادہ خوشی مجھے یہ جان کر ہوئی ہے کہ بھابی کی بھی وہی رائے جو ختیجہ کی ہے ابباجی میں چاہتا ہوں کہ ہم ختیجہ کو بھی اس ڈسکشن میں شامل کریں اس نے پہلی بار گھر کے کسی میٹر میں دلچسپی دکھائی میں اس کی حوصلہ افضائی گھندا چاہتا ہوں لو ختیجہ بیٹی بھی آگے مجھے چاہے ہاں ختیجہ سر جا کے دیکھتا ہوں میٹھا چھوٹی بہو سر رمجا ہوں ہم کسی سیریس معاملے پر ڈسکشن کر رہے ہیں تمہاری رائے چاہیے بیٹھ جاؤ میٹھا باقی کام سارے ہو جائیں گے ختیجہ تم بیٹھو نا ہمارے پاس بیٹھو ختیجہ بیٹی ہم چندہ کا رشتہ ختم ہونے کی وجہ سے پریشان ہے مرکہ چاہ رہی ہے کہ دیر کیے بغیر چندہ کی رشتے کی کہیں بات پکی کر دینے چاہیے تم کیا سمجھتی ہو کہ ایسا کرنا بہتر ہے ابا جی آپ کی چھوٹی بھاؤنے اس سے بھی ایک قتم آکے بڑھ کر سوچا ہے ختیجہ کے پاس چندہ کے لئے ایک بہت اچھا رشتہ بھی ہے اچھا کیا واقعی بھئی اگر ایسی بات ہے تو پھر تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیوں بڑی بہو جی ابا جی بس میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں جانتی ہوں کہ ختیجہ کے کوئی غریب رشتہ دار تو ہے نہیں اب اگر دور پار کے کسی انجان لوگوں میں کوئی رشتہ تیہ کر دیں ہم چندہ کا تو پھر اس کی گیارنٹی کیا ہوگی ابا جی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب چندہ کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہوگئی کوئی ایسی بات ہوگئی تو دنیا ہمیں الزام دے گی ارے بھابی بس کیا بتاؤ میں آپ کو ختیجہ نے جو سوچ رکھا ہے وہ آپ کے تمام وسوسوں کا تمام اندیشوں کا حل ہے ابا جی ختیجہ نے یہ تجویز دی ہے کہ ہم چندہ کا رشتہ سلمان سے دیکھیں کیا سلمان سلمان اپنا سلمان جی بھائی ساپ ہمارا سلمان اب اس رشتے سے بڑی اور پکی گیارنٹی تو ہم سوریہ فکوگا نہیں دے سکتے کیوں با جی موسیقی نہیں آپا ایسا نہیں ہزلتا آپا میں نے بھی چندہ کے خواب بھی دیکھنے شروع کر دیتی اور تم نے یہ یہ پوری خبر سنا دی مجھے میں تم سے کہتا رہ گیا آپا کہ بات کر لو بات کر لو مد ٹائم جایا کرو بگر تم نے میری ایک نہ سنی آپا اما میں ایک بات بتائی دے رہا ہوں اگر چندہ میری نہیں ہوئی نا تو میں کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا اس کو کیا مکباس کر رہا ہے تو کسی نے یہاں پہ سن لیا نا تو دینے کے دینے پڑ جائیں گے ابھی بات پکی نہیں ہوئی ہے بات تو شروع ہو گئی نا بڑوں کے کان میں ڈل گئی اب خیر سے بات بھی پکی ہو جائے گی ہاں وہ کل کی چھوکری آئی دی اس گھر کی مالکن بن جائے گی اور تم میٹی ہاتھ ملتی رہے نا باکس چندہ کا تو میں دیکھ رہوں گی ختیجہ کی سمجھ نہیں آئی مجھے اماں اس کی موٹی اکل میں ایسی بات کا آنا نہیں کوئی اسے استعمال کر رہا ہے آری ملے کا تیرے گھر میں بہت بڑی کھٹڑی پک رہی ہے اور تم ہاتھ دل عزیز باؤ بننے کے چکر میں میٹھی بنی رہے نا آری یہ ختیجہ اور چندہ دونوں مل کر نا تیرا تختہ اُلٹنے کے چکر میں ہے آری میں تو کہتی ہوں ان سب کو اپنے حال پر چھوڑ دے گھر تو تیرے نام ہے نا بس تو ایسا کر اپنے بڑی سوسر اور سب پر نکالوان کر ہاں آبا سب کو نکال دے نا مگر چندہ کو یہاں سے مل نکالنا چپ کر تو اماں سمجھا لو اسے نہیں دوں گی ایک اس کو بڑے ہاتھ کا میں ایک بات بتائے دے رہا ہوں اگر چندہ میری نہیں ہوئی نا تو میں خون کی ندیہ بہت ہوں گا بس کر دے کم بخات پہلے چوری کے قیس میں اندر چلا گیا تھا آپ قتل کر اندر چلا جائے تیری ات کو تو اندر رہنے کی آبت پڑھ گئی ہے تو پھر آپ نے کیا سوچا ابا جی میرے خیال میں تو ہمیں سورایف اپن سے پہلی فرسنا بات کر لینی چاہیتا ہم بھئی سلمان اور چندہ دونوں ہی ہمارے بچے ہیں دونوں ہمیں پیارے ہیں لیکن دونوں کی پھر بھی رائے جاننا بہت ضروری ہے اب سلمان چندہ کی منگنی سے باخا بنے شاید اور ہو سکتا ہے وہ منگنی ٹوٹنے کی وجوہات جاننا چاہتا ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھئی سلمان بھی تو پہلے کسی کو پسند کرتا تھا مجھے تو لگتا ہے کہ دونوں کی قسمت ایک دوسرے کے ساتھ لکھی نہیں تب ہی بریک اپ ہو گیا اب ملکہ تو کہہ رہی ہے کہ سلمان اور چندہ درمیان ذہنی ہمہنگی نہیں اور دونوں بات بات پہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں اور یہ بھی کہ شاید ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں دونوں لیکن میں نے پھر بھی ملکہ سے کہا ہے کہ الہ گلک سے دونوں کی رائے جانتے ہیں تاکہ پھر جلد از جلد میں سرائیہ بہن سے بازابتہ طور پر چندہ کا ہاتھ مانگیں موسیقی کون اکس آرہ ہے تمہیں میرے خلا کس کی شے پر اتنا کر رہی ہے بھابی آپ کو بھی غلط فہمی ہوئی ہے میں نے تو کچھ نہیں کہا میں اچھی طرح جانتی ہوں تمہارے اس بدلاؤں کے پیچھے کون ہے کس کے ساتھ مل کر تمہیں سازشن کر رہی ہو میرے خلاف بیٹا پیدا کرنے کی پاوجود اس خرم جو مقام تم حاصل نہیں کر سکی تو کیا سمجھتی ہو چندہ کو دیورانے بنا کر تم وہ مقام حاصل کر لوگی غلط فہمی ہے تمہارے بہت بھی غلط فہمی ہے بھابی یہ میرا بھی گھر ہے میرا حق ہے اس گھر پہ اچھا حق ہے تمہارا مالکہ نہ تم اس گھر کی کیا کہنا چاہتا ہے مالکہ نہیں بہو میں اس گھر کی بھابی یہ احساس بھی مجھے کسی اور نے نہیں میرے شوہر میں گلایا ہے مامان نے تو میٹھے بول کیا بول لیے خود کو تم اس گھر کی ملکہ سمجھنے لکھ ایک باپ کان کھول کی سننے تم اگر آئندہ تم نے اس گھر کے کسی مامنے میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو تمہارا وہ خوشن کروں گی کہ تم کسی کو مہو دکھانے کے قابل نہیں رہ جاؤ گی تمہارا دویٹے پر چوری کا الزام لگا کے اسے چھوہ دوئے تم اچھی کرنا جاؤ گی مالکہ جو کہتی ہے تمہارا دویٹے پیدھی کھاؤ گیا سوڑیے مالکہ تم یا اگر کچھ باتتی تو مجھے بولا لی ہوگتا تم نے خواہ مہد کیوں تکلیف کی آنے کی اچھی بات انسان کو آجزی سے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اپنی حدیں یاد رکھنی چاہیے کاش یہ سبکچ آپ اپنی بیٹی کو بھی سمجھا سکنے کیا ہوا کیا چندہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس سے کہہ دی جائے میرے گھرے لوہ عملات میں مداخلت مت کریں دور رہیں اس گھر میں مہمان بن کر آئی ہے مالکہ بننے کے خواب مت دیکھیں وہ چندہ بیچاری تو سارا دن پڑھائی میں مصروب رہتی ہے اس کے ساتھ میں تو صرف ڈاکٹر بننے کا جو چاہیے بیٹی اپنے اوقات میں رہے گی اپنے آپ سے باہر نہیں نکلے گی اور سلمان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے گی مجھے تو لگتا ہے اس کی منگنی بھی اس کی اپنی حرکتوں کے وجہ سے چھوٹ گیا بلکہ خود توڑی ہے جان کے اس نے تاکہ اس گھر کی بہو بند سکے وہ نہیں نہیں ملکہ ایسی کوئی بات نہیں یقین کرو ہم نے کبھی کیسا سوچا بھی نہیں چندہ بیچاری تو سارا دن پڑھائی میں مصروب رہتی ہے اس کے ساتھ میں تو صرف ڈاکٹر بننے کا جنور سوار ہے شادی بیعہ اور یہ چکر وہ تو سرے سے دلچسپی نہیں رکھتی ان باتوں میں اچھا لیکن چکر چلانے اسے کو بات ہے خدا کے باس دے ملکہ ایسی باتیں نہ کرو میری جوان بیٹی ہے اس کے دامن پر داکھ لگ جائے گا ارے بس بس یہ ڈراما مت رچائیں اچھی طرح جانتی ہوں میں اور آپ نہیں جانتی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے لیکن ایک بات سوچتے ہیں اس گھر میں ایک ہی تین تین جوان مرد ہے خدا نہ خاصتہ میرا یا ختیجہ کا گھر بھی اجڑ سکتا ہے آپ کی بیٹی تو دولت کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی ہے ملکہ میری بیٹی پاکیزہ ہے پاکیزہ ہے ایسی کوئی بات نہیں اللہ جانتا اس نے تو کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں ہے آپ کی اپنی بیٹی ہے نا اس لیے کہہ رہی ہیں یہاں پہ کوئی آپ کی بات پہ ایک ہین نہیں کرے گا ذرا سوچیں اگر میں نے ثبوت سب کے سامنے پیش کر دیا تو کیا اوقات رہ جائے گی ایک بات میری کان کھول کر سنی کل میں اببا جی کے سامنے خود چندہ اور سلمان کے رشتے کی بات کروں گی لیکن آپ وہ جواب دیں گی جو میں چاہتی ہوں ورنہ صاحب میں ملکہ تونوں بات کر چکے ہیں چندہ سے کوئی فائدہ نہیں چندہ کبھی بھی سلمان سے رشتے کرنے کے لیے ہاں نہیں کہیں گے گی جی اببا جی بہت ہی کہہ رہے ہیں چندہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آئندہ اگر اس موضوع پر اس سے بات کی گئی تو گھر چھوڑ کر چلی جائے گی گھر چھوڑ کر چلی جائے گی میں بات کرتا ہوں چندہ سے پوچھتا ہوں کی آخر مسئلہ کیا ہے آرے نہیں نہیں فرقان تم رہنے تو خوامہ خواب گھر میں پت مسکی ہوگی میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں بھائی صاحب لیکن میں بنے بنائے تعلقات کو بگاڑنا نہیں چاہتی سلمان اور چندہ کے رشتے سے زیادہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ کہیں کہیں نئے رشتے جوڑنے کے چکر میں ہمارے خاندانی تعلقات خراب نہ ہو جائے آپ آپ لوگ چندہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیں وہ بہت خودصر ہو چکی ہے اور چندہ کی وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اور چندہ یہاں سے چلے جائیں گے لیکن کیوں ہوں اس لئے بھائی صاحب کہ چندہ بہت خودصر ہے وہ اپنی منمانی کرنے لگی ہے بھائی صاحب اب وہ وقت بھی نہیں رہا کہ جوان بچوں کے ساتھ سختی کی جائے میں نہیں چاہتی کہ چندہ کی وجہ سے مجھ ہی اپنے محسنوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑی موسیقی نینوں سے نینوں کا رشتہ ہے پرسوں کا یہ ہے جیوں کہانی موسیقی